موسیقی وہ کچھ لائنیں تو آپ نے سنی ہوں گی کہ پروتوں سے آج میں ٹکرا گیا تم نے دی آواز لو میں آ گیا یہاں پر میں اپنے بارے بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر میں بات کر رہا ہوں جی ای اگزامینیشن اور نیٹ اگزامینیشن کی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے جی ای کے ایڈمیشن فارم بھرنے کا ایک دسمبر سے شروعات ہو رہی ہے اور اس کے رگارڈنگ لی جو بھی ڈیٹس رہیں گی وہ اس ویڈیو میں آگے آپ کو دی جائیں گی اور یہی پر نیٹ اگزامینیشن والے بچے بھی تیار رہیں ہیں کسی بھی وقت ان کے نام کا بھی چٹھی آ سکتی ہے اور پروتوں سے آج میں ٹکر آ گیا تم نے دی آواز لو میں آ گیا دیکھیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے لیے آپ سبھی بچے تیاری کرتے ہیں جیسے ہی آپ کلاس ٹینت پاس کرتے ہیں آپ الیونت میں آتے ہیں تو دیفنیٹلی ہر بچے کا ایک یہی خواب ہوتا ہے یہی سپنا ہوتا ہے کہ اسے کسی پریسٹیجیس انجرین کالیج کے لیے ایمیشن لینا ہے اسے ڈاکٹر بننا ہے من میں کہیں نہ کہیں یہ خواب ضرور ہوتا ہے اور اسے کے لیے آپ یہ فائنل کاؤنڈاؤن شروع ہو چکی ہے اور ایک دسمبر سے آپ کے جی مینز کے پیپر وغیرہ بھرنے شروع ہو جائیں گے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہمیں یاد ہوگا کہ جی مینز کے لیے آپ ٹو تھاؤزن سکسٹین میں پہلی بار ٹویلت پاس ہونے چاہیے یعنی اگر آپ ٹو تھاؤزن فیفٹین میں پاس نہیں ہوئے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں دوبارہ سے اپیئر ہوئے تو آپ الیجیبل نہیں ہوں گے جنرل کٹیگری کے اندر لیکن آپ اگر ٹو تھاؤزن سکسٹین میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ الیجیبل ہوں گی ٹو تھاؤزن سکسٹین میں ٹو تھاؤزن سیونٹین میں یا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تو آپ الیجیبل ہوں گی اور فردر مارکس پرسنٹیج وغیرہ بھی آپ شاید سبی بچوں کو پتا ہوگی سیونٹی فائی پرسنٹ یا سٹیٹ بورٹس کے اندر اباب ٹو تھاؤزن سکس کے اندر آپ کو یہاں رہنا ہوگا دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے یہ تو جو بچے اس وقت کلاس ٹویلت میں اپیئر ہو رہے ہیں ان کے کتنے مارکس آئیں گے کیا نہیں یہ تو فیوچر کی بات ہے لیکن فلحال کی بات ہے کہ آپ کو اس پیپر کو بھرنا ہے اس فارم کو بھرنا ہے اور کس طرح سے فل اپ کرنا ہے اس کے بارے میں آج کچھ باتیں یہاں پر کی جائیں گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج ہم صرف اور صرف جی مینز ایگزامینیشن کے بارے میں باتیں کریں گے اور نیٹ کے بارے میں تب باتیں کی جائیں گی جب اس کا نوٹیفیکیشن ریلیز ہو جائے گا جی مین ایگزامینیشن دو طرح کا ہے ایک آف لائن یعنی پین اور پیپر بیس اور دوسرا رہے گا آن لائن یعنی کمپیوٹر بیس اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ آف لائن کو آپ کرتے ہیں یا آن لائن ایگزامینیشن کو آپ کرتے ہیں یہ بلکل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آئیے کچھ اور باتیں اس کے بارے میں جاننے جیسا کہ ابھی تک ایگزامینیشن کا ٹرینڈ رہا ہے کلاس ٹویلت کا مین بورڈ ایگزامینیشن ٹوئنٹی ٹو مارچ کے آراؤنڈ رہتا ہے اس کے بعد کمپیوٹر یا پی ایڈ جی کا پیپر بستا ہے جو اتنا زیادہ ہیکٹک نہیں ہوتا لیکن مین پیپر اکیس بائیس مارچ کے آس پاس ہر ایک کلاس ٹویلت کا فینش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایرث اپریل وہ ڈیٹ ہے جب آف لائن جی مینز ٹوزیرو وان ایٹ ایگزامینیشن کی فکس کی گئی ہے جو بچے پین اور پیپر بیسٹر ایگزامینیشن دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیٹ ہے ایٹھ اپریل اور جو بچے آن لائن یعنی کنپیوٹر کے اوپر پیپر دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیٹ ہے فیفٹین تھا ایڈ سکسٹین تھا اپریل تو یہ ڈیٹ یہاں پر فکس آلریڈی کی جا چکی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ کس کو آپٹ کریں کس کو آپٹ نہ کریں سب سے بڑی بات صرف ایک ہفتے کا فرق ہے اگر آپ آن لائن آپٹ کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہفتہ زیادہ ملے گا اور اس سے زیادہ کی ایڈوانٹیج آپ کے پاس نہیں ہوگی لیکن آپ کون سا پیٹرن فالو کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں تک میرا سجیشن ہے آپ جس سسٹم سے فیملیر ہیں اسے سسٹم کو آپٹ کیجئے کیونکہ یہ کریئر ریلیٹڈ ایگزامینیشن ہے صرف تین بار آپ جہی مینز میں اپیئر ہو سکتے ہیں تو اسی بھی آپ جس سسٹم سے فیملیر ہیں اس سسٹم کو ہی آپٹ کیجئے اگر آپ بچپن سے لے کے ابھی تک آف لائن پیپر دیتے آئے ہیں یعنی پین اور پیپر بیس پیپر دیتے آئے ہیں تو آپ اسی پیپر میں اپیئر ہوئیے اور اگر آپ کو ہیوٹ ہے آن لائن اپیئر ہونے کی تو آپ آن لائن اپیئر ہوئیے آپ کسی کی بات میں یہاں پر نعمت آئیے کہ اس میں سیوین ڈیز ایکسٹرے ملیں گے نہیں جو آن لائن پیپر کی بات کریں گے وہ اپنے ایکارڈنگلی بات کریں گے آپ کو اپنے ایکارڈنگلی سوچنا ہے کہ آپ کو کس طرح کے پیپر میں اپیئر ہونا ہے اگر بچپن سے عادت ہے آپ کو کاغج پر کام کرنے کی لکھ کے کام کرنے کی کیلکولیشن لکھ کے کرنے کی تو آپ کے لئے آف لائن ہی بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کیلکولیشن کے کچھ شورکرز جانتے ہیں آپ ترند کیلکولیشن کچھ کر سکتے ہیں تو آن لائن میں بھی کوئی برائی نہیں ہے وہ بھی آپ کے لئے بیٹر ہے تو یہ سب کچھ ریپینٹ کرے گا کہ آپ کس چیز میں کمفورٹیبل ہیں میکسیمم بچے ہمارے کنٹری کے اندر آف لائن پیپر کو ہی آپٹ کرتے ہیں اور اسی میں اپیئر ہوتے ہیں تو یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے کیونکہ دن کا زیادہ فرق پڑنا نہیں ہے صرف ایک ہفتے کی بات ہے اگر ایک ہفتے اب ایکسٹر پڑ لیں گے تو وہ وہاں پر کمپنسیٹ ہو جائے گا یہ دوات تھی کہ آپ کو آف لائن آپٹ کرنا ہے یا آن لائن آپٹ کرنا ہے اپرائن میں ایگزامینیشن ہوگا تو کوئی گھر میں بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی کہ آپ یہ سوچیں کہ میں آن لائن آپٹ کروں گا تو ایسی والے روم میں بیٹھوں گا آف لائن آپٹ کروں گا تو نہیں بیٹھوں گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی اکورڈنگلی سیلیکٹ کیجئے کہ آپ کا پیٹرن کس طرح کا ہے اور اسی طرح کیا ایگزامینیشن کو آپ کو یہاں پھرنا چاہیے جتنے زیادہ لوگوں سے آپ اس کے بارے میں بات کریں گے جتنے لوگ اس سے پوچھیں گے اتنی ایلگ ایلگ رائے ملے گی اس میں بیٹھر ہے کہ آپ جس میں کفورڈیبل اسی کو آپ فولو کریں یہ تو بات تھی کہ کس طرح سے ہمیں اس کو فیلپ کرنا ہے ایج کریٹیریہ وغیرہ میں نے بتا ہی دیا کہ اگر آپ دو ہزار سولہ میں ٹویلتھ پاس آؤٹ ہیں یا اگر آپ نائنٹی نائنٹی تھری بول ہیں ایک اکتوبر نائنٹی نائنٹی تھری تو آپ اس کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں کٹیگری میں پانچ سال کا وہاں پر ریلیکسیشن دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو کے بعد ایک لسٹ کے طور پر آپ کو بتا دی جائیں گی اب سوال ہی ارتا ہے کہ صرف فارم بھرنے سے ہی آپ آئی ایٹی میں ایمیشن پا جائیں گی یا اس کے لئے کچھ کرنا بھی ہوگا تو یہ آپ کا من بھی جانتا ہے کہ دیفنیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایٹ دس مومنٹ نومنبر کا ایٹ دسمبر جنوری فیبرری بھئی آن میری اندر کی آتما جاکی اب مجھے اس میں اپیئر ہونا ہے اب مجھے آئی ایٹی کے اندر پہلے پانچ سو نائٹ میں آنا ہے تو دیکھئے تھوڑا مشکل کام ضرور ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک اس کو ضرور کہا جائے گا اب میں نیگٹیب بات یہاں نہیں کہوں گا لیکن ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ بہت ہوگا ایسے میں بیٹر ہے کہ آپ اس میں اپیئر ہوں اور جتنا بھی میکسیم کرنے کوشش کر سکتے ہیں اس کی ٹرائی کریں لیکن آپ اپیئر ایک بار ضرور ہو یہ وہ سمیں آ چکا ہے جب آپ کو یاد کرنا ہے جب آپ کو لرن کرنا ہے ابھی تک کہہ لیں یا کلاس 11 اور half of the کلاس 12 جب آپ سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو آپ ایک طرح سے کلیکٹ کرتے ہیں آپ بہت سارے سبجیکٹ میٹر کو اکٹھا کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہے جب آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے آپ اب جس چیز کو پڑھیں گے اس بات کو شعور کریں گے کہ وہ چیز آپ ہر کس نہیں بھولیں گے وہ آپ کی دماغ سے اس کے پاوٹ نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے دھیان رکھے گا کہ جنوری کے منت میں میکسیمم سکولز کے اندر پری بورڈ کے ایکزامینیشن میں ٹائم نکل جاتا ہے فیبری گمت پریکٹیکلز اور ہم کہیں فیئر ویل پارٹی وغیرہ اس میں نکل جاتا ہے یہی وہ سمجھ ہے یہی وہ ٹائم ہے جس وقت آپ کو اپنا میکسیمم ایفورٹس یہاں پر ڈال رہے ہیں ستیم شیوہم سندرم کا اپنے نام سنا ہوگا ستیم شیوہم سندرم یعنی میں بات کر رہا ہوں مائکروسوفٹ سی او ستی ناڈیلا ایسے ہی آپ نے شیف شیب نادر کا نام سنا ہو ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز کے فاؤنڈر چیئر پرسن اور اسی طرح سے سندر بچائی ستیم شیوہم سندرم تینوں بھارتیے دنیا میں انہوں نے اپنا پرچم لہرائیا اور وہ پرچم ایسے ہی نہیں لہرائیا اس کے لئے انہوں نے وقت رہتے محنت کری اور وقت رہتے ہوئے ہی ڈیزائیڈ ریزلڈ ان سبھی کے سامنے آئے ہیں شبد تو ہم کئی بار بہت اوچھے اوچھے استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا کارے بھی اگر اسی لیول کا ویل پلانڈ اور سمیں رہتے ہو جائے تب ہی ہمیں سکسس اس لیول کی یہاں پر مل سکتی ہے تو اس وقت آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی ٹرک کہہ لو یا بات کہہ لو یا کی کہہ لو کہ اس وقت آپ جو بھی پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ملٹیپل چوئیس قویشن بھی ساتھ ساتھ سال کرتے جائیے اور ایک ریویزن پیٹرن ایسا بنا لیجئے کہ آج جو آپ نے پڑھا ہے اسے آپ کبھی بھولیں گے نہیں آپ دو ایک دن بعد ریوائز کریں دو دن بعد کریں تین دن بعد کریں اسے آپ کبھی بھولیں گے نہیں یہ آپ آج شپت اٹھا لیجئے کہ آپ ہرگز بھولیں گے نہیں اور جو بھی آپ کے پاس بھوک پڑھی ہو جائیں آپ کے پاس سبجیکٹیو بھوک ہے اس کے پیچھے بھی اوبجیکٹیو کوئیشن ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس اور بھی بک پڑی ہے objective کی اس کے questions ہیں آپ جو بھی topic پڑھتے ہیں اس کے multiple choice objective questions روج کا بنا لیجئے بھائی 20-20 questions مجھے solve کرنے ہیں 20 physics میں 20 chemistry میں 20 mathematics میں اور medical والے بچے بائیو کے 20 questions کو بھی ساتھ ساتھ solve کریں گے یہ ایک habit ایک عادت آپ بچوں کو ڈالنے ہوگی بنانے ہوگی ایک اور بات یہ وہ وقت ہے جب concentration بڑھانے کی ضرورت ہے اور concentration بڑھانے کے لیے آپ الگ الگ ویڈیوز دیکھیں الگ الگ article پڑھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ candle کی طرف دھیان دیں pencil tip کی طرف دھیان دیں تو آپ کی concentration بڑھتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہمارے well tested method ضرور ہیں لیکن آپ بچوں کی concentration بڑھانے کا method صرف یہ کی ہے اور وہ method یہ ہے کہ آپ اپنی reading speed بڑھانے کی practice روج 15 minute کر دیں گے آپ کوئی بھی topic اٹھا لیجئے کوئی بھی چیز کوئی بھی book آپ اپنے syllabus کی book اٹھائیں means paper اٹھائیں اور 15 minute آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جلدی جلدی پڑھنا ہے پہلے 5 minute پڑھئیں شبدوں کا meaning سمجھ میں آئے نہ آئے اب پڑھتے چلے جائیے اور دیکھیں کہ آپ نے 5 minute میں کتنا content پڑھا 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 دوبارہ سے سانس بھری دوبارہ سے حمد کیجئے اور اگرے 5 minute میں دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ content پڑھا یا نہیں پڑھا تو پہلے آپ کو اپنی reading speed کو بڑھانا ہے جیسے جیسے آپ اپنی reading speed بڑھائیں گے ویسے ویسے آپ وہاں پہ اپنی concentration کو بھی بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کی concentration بھی وہاں پر بڑھتی چلے جائے گی اس طرح سے روز صرف 15 minute نگاو دیجئے میرے کہے کہ انصار صرف 15 minute آپ اپنی reading speed پہ دھیان دیجئے تو definitely آپ کی concentration بھی بڑھے گی آپ کی performance بھی بڑھے گی پہلے کچھ دن ہو سکتا ہے دو دن آپ جو پڑھیں سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ صرف شبتوں کو پڑھتے جائیں لیکن تیسرے دن definitely آپ کو سمجھ میں آئے گا اور speed بڑھانے سے آپ کی concentration بڑھے گی concentration بڑھے گی speed بڑھے گی تو automatically آپ کی تیاری بھی یہاں پر بڑھ جائے گی accelerate ہو جائے گی تو ہمارے اس ویڈیو کا main مقصد یہ ہی تھا آپ کو یہ بتانا کہ کس طرح سے آپ اپنی speed کو بڑھا سکتے ہیں speed بڑھانا کیوں ضروری ہے اور offline اور online میں سے آپ کو کیا prefer کرنا چاہیے یہ یہاں پر اس ویڈیو کا ہمارا من مقصد تھا اب name dates کے بارے میں آپ کو آگے بتایا جائے گا ان dates کو جھان میں رکھی internet آپ کے پاس ہر ایک کے پاس ہے آپ اس internet پر alert لگا کے آپ معلوم اپنی آپ کر سکتے ہیں کہ کب کب یہ dates release ہو رہی ہیں کب کب یہ paper آ رہی ہیں form آ رہی ہیں اس کو آپ وہاں بڑی آسانی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں aware رہی ہے یہ سمیں ہے جاگروپ رہنے کا aware رہنے کا اور کچھ اپنے بارے میں سوچنے کا ہم ایک دسمبر کے بعد ہمارے اس چینل پر board, need, je examination کی regular تیاری شروع کرنے والے ہیں تب تک ہمارے پاس جو بھی کچھ دن ہیں آپ ان دنوں میں اپنے ساری تیاری کر لیجئے یعنی اپنے جتنا بھی آپ کو یاد ہے نہیں ہے وہ آپ maintain کر لیجئے اور ایک تاریخ سے ہم شروعات کریں گے کہ کس طرح سے daily basis پہ آپ اپنے examination کے لیے تیاری کرنا شروع کریں گے all the best happy examination موسیقی موسیقی موسیقی